اگلی قسم میں آپ دیکھیں پیرل نوری کو کہے گا کہ نوری مجھے فردان کے لئے ایک وارث چاہیے اس کو کسی بھی قسم کا تکلیب اٹھانا نہ پڑے اور مجھے یہ زندہ چاہیے اور اگر اسے کچھ بہت مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا اور بیورز آپ دیکھیں گے کہ پیرل کی گھر کے عورت یہ پہ اصلا کرتی ہے کہ نوری کو یہ بچہ ہم نہیں دیں گے اور ہم اسے ایسے دوائی پلا دیں گے کہ اس کے یہ بچہ ختم ہو جائے لیکن اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب دوائی دودھ میں ڈالی گی تو یہ سب پیرل دیکھیں گا اور اس کو شک ہو جائے گا تو پیرل آرڈر دے گا کہ اس دودھ کو نوری نہیں بلکہ تم خود پی ہوگی بیورز دوسرے طرح آپ دیکھیں گے کہ نوری اپنی بہن کو کہے گی کہ میں اس بچے کو پیدا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں ہے کہ آخر گھر میں کیسے اس پیرل سے اپنے جان چھوڑا ہوں اور دوسرے طرح آپ دیکھیں گے کہ سسی کے پیچھے کچھ گنڈے لوگ جائیں گے اور اس کو بہت باغ نہ پڑے گا اور جب اس بات کے پتہ ارسلان کو لگے گی تو ارسلان بودھ غصے سے ان گھنڈوں کا پٹائی کرے گا تو بیورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کی ظہار گھن بکس میں ضرور دیجئے ورس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکر کرنے حمد بولیے ورس پیرل نوری کو کہے گا کہ نوری مجھے اس خاندان کے لئے ایک وارث چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی بھی قسم کا تکلیب اٹھانا نہ پڑے اور مجھے یہ زندہ چاہیے اور اگر اسے کچھ بہت پھر مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا اور بیورز آپ دیکھیں گے کہ پیرل کی گھر کی عورت ہے یہ پیسلا کرتی ہے کہ نوری کو یہ بچہ ہم نہیں دیں گے اور ہم اسے ایسے دوائی پلا دیں گے کہ اس کے یہ بچہ ختم ہو جائے لیکن اگلے کے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب دوائی